یہاں تک کہ یہ بات بھی بہت فہمس اور مشہور ہیں ایک زنانہ یہاں پر آیا تھا اس نے بھی اس فلک کی کرامہ جب سنی تھوڑا سا تاجوب کیا اس فلک کا استعمال کیا اس فلک کے استعمال سے اس کو بھی اولاد ہوئی یعنی جو ایک کہتے ہیں کہ نامرد یہ ایک طرح سے انرسپیکٹڈ ورڈ ہے جو میرے بھائی بہن جو دوسرے سمودائے کے لوگ ہیں اردو نہیں جانتے ان کے لئے میں بتا رہا ہوں جو یعنی بلکل اولاد کے لائق نہیں ہے کسی چیز کے لائق نہیں ہے اس کو بھی اولاد ملی ہے نمشکار آداب سسریگار آپ دیکھ رہے ہیں جنتا ونتا اور جنتا ونتا میں آپ کا سواگت ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو ہم آئیت راجستان اجمیر میں یعنی ایک تارہ گھڑ نام سے ایک بستی ہے ایک پہاڑی پر وہاں پر ایک درگاہ بنی ہوئی ہے بہت خوبصورتی ہے جیسے حاجی علی ہے یا پھر ایک تاج محل ہے نیچے سے ایسے چمکتا ہے کہ کوئی یعنی ایک گولڈن کلر کی کوئی سونے کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اتنی خوبصورتی کے ساتھ ہم نے اس کے بارے میں بہت سنا تھا یہ درگاہ کس کی ہے کون سی ہستی ایسی ہے جو اتنی اوچائی پر جا کر اپنی ایک بستی بسائی اپنے چاہنے والوں کو بسائی ہے اور اسی کے گیٹ کے سامنے ایک پیڑ ہے جس کے بارے میں ہم لوگوں نے سنایا کہ جو بڑے بڑے پیسے والے لوگ جو حاصل نہیں کر پاتے خرید نہیں پاتے اس کو اس پیڑ سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے وہ چیز ہے سنتان یعنی بڑے بڑے راجہ مارا جا گزر گئے بینہ سنتان گئے لیکن وہ اولاد نہیں خرید پائے اس پیڑ کو اولاد کا پیڑ کہا جاتا ہے جیسے کہ اولاد والا فل ملتا ہے اس سے ہم بات کریں گے یہی کہ جو حرم کے خادمین میں سے ایک زناب ہمیں ملے ہیں بہت ہی قیمتی وقت انہوں نے نکالا ہے پہلے تو ہم ان کا اور اپنے جنتا و انتا کی طرف سے شکر ادا کریں گے اور ہن سے ملاقات کریں گے جی اسلام علیکم علیکم السلام جی جناب کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے سید زیشان حیدر آپ یہاں کب سے رہ رہے ہیں جہاں تو کئی سالوں سے ہماری پیڑیاں گزر گئی ہیں سیکڑ و برس سے ہمارے دادا پردادا کئی پیڑیاں ہماری یہاں پر سرکار کی خزمت میں گزر گئی ہیں یہ سرکار کے بارے میں جو ہم نے سنا ہے کیا سچ ہے یہ اس کے بارے میں آپ بتائیے ہمارے ویورس جاننا چاہتے ہیں کتنی ویڈیو دیکھئے لیکن آج تلک کسی نے ایسی ویڈیو نہیں بنائی اور نہ ہی اس طرح کی اس کی ہسٹوریکل ڈالی ہے بس آتے ہیں لوگ ویڈیو بنا کے چلے جاتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیوں بنی اور کب بنی اور کیسے بنی سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ مزار مقدس کن کا ہے شہ سوار ملک دنیا شہ باز ملک دین امام زادہ برحق واجب التعظیم حضرت میران سید حسین قنق سوار رہدوان اللہ علیہ کا یہ دربار ہے یہ امام زادے ہیں نوے امام حضرت محمد تقیل السلام کے گھرانے سے آپ ہیں ان کے ونشت سے ہیں یہ مزار سیکڑو سال پرانا ہے اور یہ بہت ہی مانا جاتا ہے کہ یہاں جس بھی دھرم کے لوگ آئے چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سیکھ ہو عیسائی ہو سب کی یہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں کیونکہ یہ انسانیت کا انہوں نے اس پہاڑ پر پرچم بلند کیا ہے انسانیت کو یہاں انہوں نے عروج پر لائے ہیں عروج پہچایا ہے انسانیت کو انہوں نے بچایا ہے لہٰذا یہاں پر جو بھی انسان ہو جس مذہب کا بھی ہو یہاں آکر جو بھی مرادیں مانگتا ہے ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں چاہے وہ بادشاہ ہو فقیر ہو ہندو ہو مسلمان ہو سیکھ ہو عیسائی ہو ہمیں آپ کو بتائیں گے آگے بھی کہ کسی ہندو کی کس طرح سے مند پوری ہوئی کسی سیکھ کی کس طرح سے مند پوری ہوئی کسی مسلمان کی کس طرح سے مند پوری ہوئی ایک میں آپ کی بات روک کے بیورز کو بتانا چاہوں گا دوستو یہ دیکھیں سب سے اچھی بات کیا بتائی جناب نے کہ یہاں پر ہر دھرم کا انسان آ سکتے ہر جاتی کا انسان آ سکتے یعنی ہندو مسلم سیکھ عیسائی ہر طرح کا شیعہ سنی سب طرح کے لوگ آئے ہاں پر آ سکتے کیونکہ جو یہ بابا کا دربار ہے وہ سب کے لئے کھلا ہے یعنی سب کے لئے کھلا ہے کسی ایک کے لئے نہیں یہ نہیں کہ کسی سنی کے لئے ہے یا کسی شیعہ کے لئے ہے یا پھر کسی ہندو کے لئے سب کے لئے جی آگے کی بات کریں گے ہم کوئی ایسا زندہ موجزہ بتائیے یعنی چمتکار بتائیے جو یہاں سے ثابت ہو کہ ہاں یہ سچا دربار ہے یہ بہت سارے دربار ہیں ابھی اندر چل کے میں بتاؤں گا ایک سیوہ سنگھ سدھو کے جو مراد پوری ہوئی وہ میں اندر ہی چل کے راستانے میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو اس پیڑ کے بارے میں بتاتا ہوں یہ پیچھے درخت ہے پیڑ ہے اس پیڑ کی کرامات ہے اگر کسی کے اولاد یا سنطان نہیں ہوتی ہے اس کا پھل لے آ کر روزہ یا افواس رکھ کر استعمال کرنے سے اگر جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ روزہ رکھ کر استعمال کریں گے جو غیر مذہب ہندو بھائی ہیں ہمارے وہ اس کا افواس رکھ کر استعمال کریں گے لیکن اس کے پھل کے کرامات سے دینے والا پروردگار ہے مالک ہے لیکن پھل کے کرامات سے سرکار کی دعاوں سے اس کا اولاد ملتی ہے سنطان ملتی ہے یہاں تک کہ یہ بات بھی بہت فہمس اور مشہور ہے ایک زنانہ یہاں پر آیا تھا اس نے بھی اس پھل کی کرامات جب سنی تھوڑا سا تاجب کیا اس پھل کا استعمال کیا اس پھل کے استعمال سے اس کو بھی اولاد ہوئی تو یہ وہ دربار ہے جہاں سے بہت ساری مرادیں پوری ہوتی ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں یہ اس کے نیچے ترازو بھی لگا ہوا ہے روز نہ جانے کتنے بچوں کو لاکر یہاں اس ترازو میں تولا جاتا ہے جب ان کی مرادیں پوری ہوتی ہے اولاد ملتی ہے دربار سے یعنی جو ایک کہتے ہیں کہ نامرد یہ ایک طرح سے انرسپیکٹڈ ورڈ ہے لیکن جو میرے دوست جو میرے بھائی بہن جو دوسرے سمودائے کے لوگ ہیں اردو نہیں جانتے ان کے لیے میں بتا رہا ہوں جو یعنی بالکل اولاد کے لائق نہیں ہے کسی چیز کے لائق نہیں ہے اس کو بھی اولاد ملی اس پھل میں یعنی اس پھل میں ایسی شفا ہے ایک طرح سے دواء کا کام کرتا ہے دعا تو اس کی ہے بلکل یہ پھل کے ہی کوئی کرامات نہیں کرامات ہے سائیب مزار کی اس پیڑ کو یہ دعا ہے سائیب مزار کی کہ یہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے پجڑ کے موسم میں بھی ہرا رہتا ہے اور بارہ مہینے اس میں پھل آتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا درخت نہیں ہے جو بارہ مہینے ہرا رہے اور بارہ مہینے اس میں پھل آئے اور یہ دیکھئے کہ یہ اس ہاتھے میں صرف ایک درخت ہے لیکن اس میں اتنے پھل آتے ہیں کہ یہاں سے سیکل روز وہ پھل لے کر جاتے ہیں لیکن پھر بھی پھل میں کبھی کمی نہیں آتی ہے تو یہ سائیب مزار کی دعا ہے اور اللہ کا قرآن ماشاءاللہ دیکھئے یہاں کے بارے میں ہم نے سنا تھا لیکن یہاں کا جو خادمین ہے اس کا کیا کہنا اس کا جواب نہیں اتنی عزت سے پیش آنا اتنے پیار سے پیش آنا کوئی بہار کا اگر آیا ہے یعنی کوئی ظاہرین آیا ہے کوئی پردیس سے آیا ہے اس کو فل سپورٹ کرنا سب سے اچھی بات تو ہمیں یہاں کی یہ لگی جیسے کوئی اگر یہاں آنا چاہے جیسے دلی سے مثلا دلی سے آنا چاہے تو وہ کس طرح سے آئے گا یہاں آنے کے لیے دلی سے آنے کے لیے دلی سے اجمیر آنے کا تو سب کو پتہ ہی ہے اجمیر آنے کے بعد پرسنل ویکلز بھی کر کے وہ آ سکتا ہے یا پلازا ٹاکیس سے ڈگگی چوک سے گاڑی ملتی ہے ڈگگی وزار سے وہ سواری کے حساب سے اس میں بیٹھ کے وہ آ سکتے ہیں ابھی تقریباً پچیس سال سے روڈ آیا ہے ورنہ جو زیادہ تر ظاہرین یہاں پر زہرت کے لیے آتے تھے وہ پیدل ہی آیا کرتے تھے کیونکہ سرکار بھی پیدل ہی آئے تھے پیدل اتنی اچھائے پہ کتنا فیٹ ہوگا تقریباً اٹھائیس سو فیٹ لگ بھگ یہ ہے سمندری تل سے اور پیدل کا راستہ بھی بنا ہوا ہے اور ابھی بھی جو ظاہرین آتے ہیں آپ دیکھیں گے چاہتر و ابھی در ظاہرین ہیں ان سے اگر پوچھا جائے تو اس میں سے آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو پیدل ہی آئے ہیں جو پیدل آتے ہیں یعنی راستہ صاف ہے چڑھ سکتے ہیں آرام سے بزرگ لوگ بھی آتے ہیں اور چڑھ سکتے ہیں راستے میں کوئی پریشان نہیں تو یہ ہیں جناب ہمارے ساتھ فل سپورٹر یعنی ہنڈیڈ پرسنٹ بہت قیمتی وقت ہمارے لئے نکالا ہے بار بار میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں تھینکس بولتا ہوں بہت بہت دھنیہ واد دوستو آپ لوگ بنے رہیے یہ درگاہ کا میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا اور ایک بار میرے کہنے سے آپ یہاں آ کر دیکھئے اونچائی پر ایک تو چاروں طرف آپ کا پورا نظارہ دیکھے گا اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ کی کوئی منت نہیں ہے بھگوان نے اللہ نے اشور نے آپ کو سب کچھ ادا کیا لیکن دوسرے کے لئے آئیے آپ نے رشتے دار کے لئے اپنے دوستوں کے لئے کسی کے لئے کم سے زیادہ نہیں تو انسانیت کے لئے آپ لوگ ایک بار یہاں آئیے اور ان کو سیوہ کا موقع دیجئے کام ایسا زمان نیم کر جاؤ میں کام ایسا زمان نیم کر جاؤ میں کام ایسا زمان نیم کر جاؤ میں نام زندہ رہے اور مر جاؤ میں نام زندہ رہے اور مر جاؤ میں نام زندہ رہے اور مر جاؤ میں